سر ایک اہم مسئلہ بلوچستان کو اس وقت پوائنٹ آف آجر پہ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں مبزول ہے نمبر آپ نے آج کا اخبار دیکھا ہوگا بلوچستان میں جو ہے حکومت بلوچستان نے اس ایوان کو اس فورم کو اعتماد میں لیے بغیر بلوچستان کے تین اہم ازلا بالخصوص جس میں گوادر شامل ہے لسبیلا شامل ہے یہ بلوچستان کا بیک بون ہے یہ بلوچستان کی ریڑ کی اڈی کی حیثیت رکھتے ہیں ان دو تین ازلا میں سے جو ہے جتنی بھی لیویز ہے اس کو ختم کرنے یعنی بی ایریا کو ختم کر کے اے میں زم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اختر صاحب ایک منٹ کے لیے پلیز تھوڑی سی آرڈر آوس میں چاہیے آپ اس میں جنابے والا کل کے آپ کے کیابنٹ کے جلاس میں اگر آپ تے ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ بلوچستان کا جو تاریخی لیویز ہے اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ بلوچستان میں ختم کر کے پولیس میں زم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یعنی بلوچستان کے بی ایریاز کو اے ایریاز میں مرج کیا جا رہا ہے اس میں دو چیزیں ہیں جنابے والا نمبر ایک تو سمجھنا چاہیے اے اور بی کی تفریق کس لیے ہے یہ پولیس اور لیویز کی تفریق نہیں ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اے اور بی کی تفریق اس لیے ہے کہ اے ایریاز جو ہے وہ ایریاز ہوا کرتے تھے جس میں حکومت پاکستان نے اپنے شہریوں کو تمام تر سہولیات فرام کی ہوں تعلیم دی ہو روزگار دی ہو سڑکیں دی ہو بجلی دی ہو اچھا سا پورا سوسائیٹی اور معاشرہ جو ایک ترکی آفتہ معاشرے کی ضرورت ہے اگر آپ نے دیا ہوا ہے تو اس کو اے ایریاز ڈیکلیر کیا جاتا ہے صرف پولیس کے بیج لگانے سے اور لیویز کے بیج لگانے سے اے اور بی ایریاز کی تفریق نہیں ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ جنابے والا بلوچستان کے کچھ تاریخی سٹرکچرز ہیں بلوچستان کے کچھ تاریخی ادارے ہیں اور ساخت ہیں بلوچستان لیویز جو ہے یہ کچھ ہماری حکومت نے نہیں بنایا کہ ہم صبح بیٹھیں ایک لیویز کا وہ بنائیں نظام بنائیں اور اگلے دن لیویز کے نظام کو ختم کریں میں اس کے توڑے سے تاریخی پس منظر میں جاؤں گا جنابے والا 1867 میں جب سر رابٹ سنڈیمن دیرہ غازی خان میں ڈپٹی کمیشنر ہوا کرتے تھے تو وہاں پر انہوں نے اس لیویز کے نظام کی ابتدا کی شروع میں کچھ مری اور بکٹی قبائل کے گوڑ سوار لیے تاکہ یہ سرداروں اور تاج برطانیہ کے درمیان یا ان کے نمائندوں کے درمیان یہ ایک دوسرے کے کوارڈینیشن کا رابطے کا کام کریں اس کے بعد جب اس کے مقاصد یہی تھے اس کے بعد جنابے والا 1883 میں یہ 1883 میں کمیٹی کے ذریعے بقاعدہ یہ منظوری لی گئی کہ بلوچستان میں ایک لیویز کا نظام جو ہے وہ متعرف کیا جائے تاکہ بلوچستان کے جن علاقوں میں ایکسس نہیں ہے یعنی لوگ اگر جرائم ہوتے ہیں کسی کو خبر نہیں ہوتی ریپورٹنگ نہیں ہوتی مجرموں کو کیفر کرداد تک نہیں پہنچایا جا سکتا یا جو ہے کہیں پر لوگوں کو تحفظ دینی ہے لوگوں کا اعتماد بڑھانا ہے تو جنابے والا پھر وہاں پر 1883 میں ایک نیا نظام قائم ہوا اور یہ جو 1883 میں نظام قائم ہوا یہ 1838 میں اس سے پہلے ایک تنظیم ہوا کرتی تھی ایک فورس ہوا کرتا تھا جس کو کہا جاتا تھا بلوچ گائیڈ کارپس یعنی بلوچ گائیڈ کارپس یہ اس وقت بنی جو پہلی افغان جنگ تھی پہلی افغان جنگ کے وقت یہ 1838 میں پہلی افغان وار جو تھی اس کے وقت بلوچ گائیڈ کارپس بنائے گیا تھا جو انگریزوں کی رینمائی کرتے تھے مختلف علاقوں سے گو کہ اس وقت اس کو فورس کو انگریزوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا لیکن لیویز اب بلوچستان کے کلچر کا حصہ بن چکا ہے لیویز بلوچستان کی ثقافت کا حصہ بن چکا ہے بلوچستان لیویز جو ہے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں اعتماد کا ایک نام ہے ایک سمبل ہے ٹھیک ہے ہم سب سمجھتے ہیں کہ دنیا تیزی سے ترقی کر رہی ہے تیزی سے بڑھ رہی ہے امریکہ میں ابھی تک شیرف کا نظام موجود ہے وہاں پر شیرف لیویز کی طرز پر منتخب کیا جاتا ہے کینیڈا میں موجود ہے کمیونٹی پولیسنگ پہ جنابے والا اقوام متحدہ کا رپورٹ پڑا ہوا ہے یہ میرے سامنے ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سستہ اور قابل اعتماد اگر کوئی پولیسنگ ہو سکتی ہے تو وہ کمیونٹی پولیسنگ ہے یہ یوین ایڈ کورٹل کا نیو ایڈ دوہزہ اٹھارہ کا رپورٹ ہے میں بعد میں پڑھ کے سناؤں گا بھی آپ کو اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی جنابے والا اس میں ایک اور آپ کو تفصیل بتاؤں کھل لیویز کی تعداد اس وقت بلوچستان میں تئیس ازار کے قریب ہے جبکہ پولیس کی تعداد چھالیس ازار کے قریب سپائیوں پر مشتمل ہے پولیس والے ہمارے بھائی ہیں لیویز والے بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن اس وقت بلوچستان کا جو دس فیصد رکبہ ہے دس فیصد رکبہ ہے وہ پولیس کے کنٹرول میں ہے جبکہ نوے فیصد علاقہ جو ہے وہ لیویز جو ہے وہ تحفظ فرام کرتا ہے کانو فرام کرتا ہے اور بجٹ کی مد میں بجٹ کی مد میں جنابے والا میں آپ کو ایک تفصیل بتاؤں گی ان کی اپنی رپورٹ ہے میں اٹھا کے لائیا تھا تاکہ کم از کم آپ یہ نہ کہیں کہ جی ہم نے غلط اعداد و شمار فرام کیے اس وقت جو ہے تقریباً پچیس ارب روپے وہ جو ہے پولیس کو دیے جاتے ہیں اے ایریا کی افاظت کے لیے جو بلوچستان کا صرف دس فیصد رکبہ بنتا ہے جبکہ لیویز جو نوے فیصد رکبے کے اوپر لوگوں کو تحفظ سیکیورٹی اور پولیسنگ فرام کرتا ہے اس کو جنابے والا صرف آٹھ ارب روپے ملتے ہیں آپ پچیس ارب روپے لیویز کو دے دیں آٹھ ارب روپے پولیس کو دے دیں ہمیں بلوچستان کی حکومت دے دیں میں آپ کو الفیہ طور پر کہتا ہوں بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال وہ دنیا کے سب سے بہترین ملکوں کی توجہ ہو جائے آپ نوے فیصد علاقے پر پولیسنگ کرنے والے کمیونیٹی پولیسنگ جن کو لیویز کہا جاتا ہے جو بلوچی بولتے ہیں براوی بولتے ہیں پشتو بولتے ہیں سندھی بولتے ہیں سراکی بولتے ہیں ان کو تو آپ صرف آٹھ ارب روپے دیتے ہیں ان کو پانچ سال میں ایک وردی نہیں ملتی ان کو پہننے کے لیے جوتے نہیں ملتے اور اس کے باوجود آپ لیویز پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی لیویز جو ہے صحیح پولیسنگ نہیں کر سکتا لحظہ ہم ان کو ایریا میں شامل کریں گے جنابے والا بلوچستان کی تاریخی ساخت بلوچستان کی لیویز کو تبدیل کرنے کا اختیار ایک کیبینٹ کو نہیں ہے اگر کوئی سبسٹینٹیو ڈیبیٹ کوئی سنجیدہ سی ڈیبیٹ لانی چاہیے تھی وہ اسمبلی میں لاتے آپ ہمیں بتاتے کی یہ کیسی آپ کے ذہن میں یہ آیا ہے کہ گوادر میں پینے کا پانی نہیں ہے وہ ترجیات میں شامل نہیں ہے گوادر میں اچھے یونیورسٹی اور کالجز نہیں ہیں وہ ترجیات میں شامل نہیں ہیں گوادر کے نوجوان بے روزگار ہیں بیلا کے نوجوان بے روزگار ہیں ترجیات میں شامل نہیں خاران سے لے کر چاغی نوش کی کوئی بھی چیز کیبینٹ کی ترجیات میں شامل نہیں all of sudden گوادر کی زمین جو ہے وہ ایمپورٹنٹ ہو گئی گوادر کی لیویز کے ختم کر کے پلیس کے حوالے کر دو یہ حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے آپ بلوچستان کے تاریخی سیاسی سماجی اداروں پر اس طرح وار نہیں کر سکتے اس کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے اس پہ آپ اس آوس میں لائے ڈیبیٹ کریں ہمیں کنونس کریں کہ آپ نے یہ پولیسی کیسے بنائی ہے دوسری بات جنابے والا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دو ازار دو میں مشرف کے دور میں دو ازار دو میں مشرف کے دور میں لیویز کو ختم کر کے ایریا کو جو ہے سب کو ایریا میں مرچ کر دیا گیا آپ کو پتہ ہے اس پہ کتنا اخراجات آئے پانچ ارب روپے نو ارب روپے کا پروجیکٹ تھا پانچ ارب روپے اخراجات آئے دو ازار گاڑیاں خریدی گئیں اور جب دو ازار دس میں ایک حکومت آئی بلوچستان میں نواب اسلام ریسانی صاحب کی یہ اس کا بل پڑا ہوا ہے نئے بل کے تعد بلوچستان میں جو ہے لیویز کو دوبارہ سے ریسٹور کر دیا گیا اور باقی جو بھی پولیس اور لیویز کا ایریا تھا وہ دوبارہ سارا ریورس کر دیا گیا کتنے کا نقصان ہوا دس ارب روپے کا نقصان ہوا دو ازار گاڑیاں لی گئی تھی آج تک پتہ نہیں چل رہا یہ دوبارہ ایک سکیم ہوگا یہ ارسال بلوچستان کے ساتھ ڈراما ہوتا ہے پٹ فیڈر سے پانی لانے کا ڈراما کوئٹا میں واتر سپلائی کے نام پر گزشتہ چھے پروجیکٹ بنے ہیں جس میں چیاسٹھ ارب روپے جو ہیں خرچ ہوئے ہیں بلوچستان میں ابھی سیف سٹی کے نام پر پروجیکٹ بن رہے ہیں سات ارب روپے کے نام پر بلوچستان میں لوگ چھاسی فیصد لوگ غربت کا شکار ہیں نوجوان بے روزگاروں کو آپ بھی پولیس کی گاڑیاں اٹھا کے لے جا رہی ہے کوئی یہ ہماری ترجیات میں شامل نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں جناب والا جو دوہزار دس میں لیجریز میں ترامیم ہوئی اور وہ یہاں سے اس اسمبلی نے ایک پراپر بل پاس کیا یہ لیویز فورس سے متعلق آپ کا بل ہے آپ اس کے سٹرکچر میں کیبنٹ تبدیلی نہیں لاسکتا یہ اس پر تبدیلی کا جو حق ہے آپ لوگوں کو نہ قانون سے واقفیت ہے نہ طریقے کار سے واقفیت ہے نہ بلوچستان کے عوام سے واقفیت ہے نہ بلوچستان کے تاریخی اداروں سے محبت ہے بلوچستان کے تاریخی اداروں کو بہتر بنائیں پولیس کو اچھی وردیاں دی پولیس کو بھی امپاور کریں ہم پولیس کے بھی اکمیں ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بلوچستان کی لیویز کو جو ہے ایک ایک کر کے جو ہے وہ ایک ایک گزلہ کر کے ختم کریں یہ اختیار جو ہے کیبنٹ کے پاس نہیں ہے یہ کل کوٹ میں بھی چیلنج ہوگا کل لوگ سڑکوں پر بھی نکل آئیں گے یہ جو تئیس ازار لیویز ہیں جو صرف نو عرب روپے میں ہمیں پڑے ہیں جنابے والا تئیس تئیس ازار لیویز والے نو عرب روپے کا کاسٹ چالیس ازار پولیس والے اٹھائیس ارب روپے کا کاسٹ یہ کسی اندے بہرے کو بھی پتائیں کہ کون سا سستا ہے کہ اگر لیویز سستا ہے نوے فیزہ دی رہا کے یہ تو کسی گنگے بہرے کو بتا دیں امریکہ میں کینیڈا میں ابھی میں افریقہ میں آئی ہوں نئے کانسٹیوشنز دنیا میں بن رہے ہیں پولیس کا رول ختم ہو گیا ہے پیرا ملیٹری فورسز کا ختم ہو گیا ہے ہمارے یہاں بلوچستان غریب ترین صوبہ ہے لیکن آپ کے لاؤ انڈ آرڈر کا آپ کے امن و امان کا آپ کے جو ہے منسٹری آف آپ کے اوم آن ٹرائبل افیرز کا بجٹ اس وقت سب سے زیادہ ہے جو چہ سٹھ ارب روپے تک جا کے پہنچ گیا ہے آپ کے ایڈوکیشن کا بجٹ تیس پہ انتیس ارب روپے تک نہیں ہے لیکن یہ سارے کانچے کاتے جو یہ سارے آپ ڈالیں بلوچستان میں لاؤ انڈ اوم ڈپارٹمنٹ کا بجٹ وہ چہ سٹھ ارب روپے تک پہنچ گیا ہے یہ غریب صوبہ برداشت کر سکتا ہے اس طرح کے تجربات اس طرح کے ڈرامے لہذا جناب والا میں آپ کے توسط سے یہ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے رولنگ دیں کہ یہ آپ کے بل یہ آپ کی اس آوز کی بلکیت ہے لہذا لیویز کے حوالے سے جو فیصلہ کیابنٹ میں کیا گیا ہے وہ اس بل کے بلوچستان کے تاریخی ثقافتی اداروں کی تباہی کے حوالے سے ایک فیصلہ ہے اس کو اس اسمبلی میں لا کے زیر بحث لائے جائے اگر آپ اس کے اکثریت میں اس آوز سے پاس کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بلوچستان کے تاریخی اداروں کو تباہ کرنے اور بلوچستان کے غریب عوام پہ بوجھ ڈالنے والے کون ہیں یہ فیصلہ یہ فیصلہ آپ تشریف لکے میں کیبنٹ کیبنٹ میمبر سے اس بارے میں ہم لوگ شکریہ جنر سپیکر